پتہ نہیں کیوں مرا دل نہیں مانتا کہ یہ سب سچ ہے امیت نے عرصے تک دل کی ایمان کر فارس کا اعتبار کرتی آئیں خب جب سے رابی آئی ہے رابی اور فارس نے ایک دفعہ بھی ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کسی پلاننگ کا حصہ ہو تم میرے بارے میں اس طرح بدکمار ہو سکتی ہو یہ سوچ پھر نہیں سکتی تھی چلو ایسا گھر چلو وہ تمہیں لینے آئے میرا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے فکوٹ سکھ کیا باتیں کر رہی ہو تو کس کی باتوں میں آکے اپنا گھر خراب کر رہی ہو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی کیا جان لیا ہے تم نے کیا جان لیا ہے یہی کہ شادی کے بعد جس لڑکی کے لئے میری فیلنس تھی وہ رابی تھی ہاں تھی فیلنس ہو گی تھی محبت تو محمد کا بھوت اتر گیا ہے اب چلو گھر فارس بیٹے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یہ بھوت کب اترا اتنا عرصہ رابی کو اپنے فلیٹ پر رکھتے ہوئے آپ نے ذرا نہیں سوچا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہاں رکھا تھا میں نے اس کو فلیٹ میں صرف پناہ دیتی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مجھے بہکانا شروع کر دے گی تو بان کو لگام دو فارس میں نے تمہیں نہیں بہکایا تھا راکھی اندر جاؤ رہنے دے امی اس کے سامنے بات ہو لینے دے یہ بھی سن لے کہ میرا فیصلہ کیا ہے میں کیا چاہتی ہوں کیسا فیصلہ کونسا فیصلہ کیا ہے تمہیں میں اس جھوٹے رشتے سے آزاد جا یسرا خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی اور مو سے رکار ہو کر لے لے دے امی اس کے بغیر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے یسرا نفرت کے کیوں میں اس جکس سے مکواز بند کرو کونسی نفرت کرتی ہو تم کیسی نفرت کرتی ہو مجھ سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں یسرا کا شوہر ہوں تم مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں اپنی طرح مجھے مائل کرتے رہیں تم تو یہ چاہتی تھی کہ میں یسرا کو طلاق دے کہ تم سے شادی کرلوں بولو رہا ہے یہ سواب اس کے سامنے تم اتنے گھٹیا انسان کہ واقعی میں یسرا کو تم سے ہر رشتہ ختم کر دینا چاہیے دیکھا انٹی آپ نے یہ تو کب سے چاہتی تھی کہ میں یسرا کو چھوڑ دوں حجس کے دل کی بات اس کی زبان پر آگئی نہیں میں چھوٹ بول رہا ہے یہ شخص اسے تو مجھے پتایا ہی نہیں تھا کہ یسرا اس کی بیوی ہے یہ تو مجھے بہلاتا رہا کہ کچھ وقت دے دو اور میں تو اسے مقت دیتی ہوں چلے جاتی لیکن آنٹی نے آکے اس کا جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا تو اگر فلیٹ میں آکے مجھے اس کی سچائی نہ بتاتی اس کیا اپنے ساری سندگی اس کی دھوکیے میں چیتی رہتی بارس پریس یہاں سے چلے جائیں سب میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا یہ لڑکی اپنے مقصد میں کامیاں ہو جائیں میں تو اس کو فلیٹ میں پناہ دے کے مشکل میں بھس گیا ہوں یوسرا گواہی یہ مجھے فون کرتی تھی ملنے کے لیے بولاتی تھی تو ایٹی یوسرا کی منتیں کرتا تھا کہ آپ کو کنونس کریں کہ آپ اس کو معاف کرتے تاکہ یہ آپ کے گھر آ جائے میری جان چھوٹے اس سے میں مانتا ہوں یوسرا میں مانتا ہوں کہ میں میں کچھ پل کے لیے بہگ گیا تھا لیکن جب مجھے اپنی جذبات کی سنگینی کا احساس ہو تو تو میں نے اپنے قدم روک لیا تھے میں نے اسے صاف کے دیا تھا کہ میں یوسرا کو نہیں جھوڑ سکتا ہوں تو جانتی ہے پھر اسے مجھے کیا کہا جہنے لگی میں تم پر ایک ایسا الزام دگاؤں گی کہ یوسرا ایک منت کے لئے بھی تمہیں ساتھ دے رہ گی اور دیکھ لے دیکھو یہ وہ ہی کر رہی ہے چھوٹ سانسل چھوٹ ہے یہ یوسرا اس کی باتوں پر آگے سکیں چھوٹ چلو یوسرا گھر چلو تم بھی کس کی باتوں میں آری یہ رڑکی جھوٹی ہے میرا یقین کرو میں اپنا فیصلہ سنا چکی یوسرا میرا یقین کرو یہ جھوٹ بول رہی ہے یقین کرلوں کہ وہ جھوٹی ہے لیکن آپ کی بے قراریاں وہ تو سچی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رامی کے لئے یوسرا 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 کسم لے لو مجھ سے یہ چھوٹی بول رہی ہوں اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو فارس کی ماں سے جا کے پوچھ لو یہ کو سب سچ پتا ہے یوسرا بیٹا میری بات سنو رکو یوسرا میں کسی نشتے کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتی فارس کہ محبت کا ہونا کافی نہیں ہم دونوں کے لئے لیکن محبت کے لئے رشتے کا نام چاہیے آپ ہی میں دونوں گا اس رشتے کو لو کی کاف میں پہلے دن سے یہاں رہ رہی ہوں اس امید پہ کہ آپ اس رشتے کو نام دیں گے کپ دیں گے کپ دیں گے تمہیں کس طرح سنجھاؤں میرے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا ہے کیا بات ہے بارس آپ مجھ سے کریں سمیوں کی میں